موسیقی رب شخلی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا و عائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا و ارزقنا تباہو آرنا الباطل باطلہو و ارزقنا اجتنابہ اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ اخزاب کی آیت نمبر پینتیس سے ہم پر رہے ہیں اور تلاوتی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کا علیدہ سے ذکر کیا گیا ہے سورہ نور اور سورہ اخزاب ان کا زمانہ نزول اس میں تقریباً ایک سال کا فرق ہے سورہ اخزاب پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور بعد میں نازل ہوئی اور یہ دونوں سورتوں میں بعض اشارے ایسے ہیں جو آج کل کچھ لوگ ایک خاص خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ایک جو تصور دنیا میں آ رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی برابری کا تصور ہے شانہ بشانہ کا تصور ہے تو پھر اس کی نفی بھی اسی انقعہ پہ بعض لوگ جا کے کرتے ہیں اور اس نفی میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ عورتیں انسانوں میں شامل ہی نہیں ہیں تو ایسے بھی قرآن مجید کے طالب علم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورتوں سے سرے سے قرآن مجید خطاب ہی نہیں کرتا ہے تو میں نے سورہ نور میں ایک مقام آپ کو یاد دلایا تھا کہ وہ لوگ جو مسلمان بے گناہ اور تم پر الزام لگائیں انہیں اسی کوڑے مارے جائیں گے تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر کسی مرد کوئی الزام لگایا جائے تو اس کو بھی اسی مارے جائیں گے لیکن وہاں پہ خواتین کو سامنے رکھ کر تو مردوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے یعنی انہیں خطاب کر کے یا ان کے حوالے سے ان کے زیل میں مردوں کو رکھ کر بات کی گئی ہے اسی طرح سورہ اخذاب کا یہ مقام یہ بھی بتا رہا ہے کہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر دین کے عامال کے اعتبار سے اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا بعضوں کمیں بعض تم ایک دوسرے میں سے ہو جو ایمان لائے نیک عمل کرے اس کا عجر محفوظ ہے مرد ہو یا عورت ہو تو اسی طرح یہ جو مختلف عامالیں جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کو بلکل برابر رکھ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے فرمائے اللہ کہ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں والمومنین والمومنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشئین والخاشیات اور دب کر رہنے والے مرد اللہ کے آگے اور دب کر رہنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والخافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والی عورتیں وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاکِرَات اور باکسرت اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں عَبْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ مرد ہوں یا عورت بہت بخشش بھی ان کے لیے ہیں اور عجرِ عظیم بھی ہے یہ اتنی طویل آیت میں جس چیز کی طرف رنمائی کی گئی ہے وہ یہ کہ مرد یا عورت نیک عمل کرے تو اسے برابر عجر ملے گا اللہ کے ہاں یہ وونچ نیچ کا تصور نہیں اور یہ جو رکھا گیا ہے یہ انتظامی طور پر رکھا گیا ہے اس لیے کہ گھر ایک ادارہ ہے اور ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے وہاں پر مرد کی حاکمیت ضروری ہے اس لیے اور رجال و قوامون علی النساء وہ ایک انتظامی ضرورت کے تحت ہے اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا ذکر میں نے کل کر دیا تھا کہ حضرت زید جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے لیکن یہ کہ پھر آپ نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا مو بولے بیٹے کو اس معاشرے میں بیٹے والا سٹیٹس ہی ملتا تھا اور جب اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ نیہ مو بولا بیٹا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں دوبارہ زید بن حرسہ کہا گیا تو ان کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ دار خاتون حضرت زینب سے ان کا نکاح کر آیا لیکن یہ کہ ان کے درمیان جو ہے وہ نبا نہیں ہو سکا اور بلاخر طلاق ہو گئی تو اب وہ حضرت زینب کے گھر والے تو مانتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اپنا جو بھی اسر و رسوخ استعمال کر کے انہیں اس پر مجبور کیا تھا بلکہ یہ کہ جیسے ابھی آ جائے گا کہ ان کے جو رسول والی حیثیت تھی اس وجہ سے انہوں نے وہ بات مانی تھی تو اب حضور کو خیال گزرا کہ حضرت زینب کی دل جوئی اور ان کے خاندان کی دل جوئی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں اب زینب سے نکاح کر لوں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال آتا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ اپنے مو بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کر لیا ہے تو یہ تو بات کل ہمارے سامنے آگئی کہ مو بولا بیٹے کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہوتی تو یہ بھی اللہ کی منشاہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رسم برد اس کا خاتمہ کر دیا جائے آپ اس سے ایک بری رسم کا جو ہے وہ توڑ کر دیں بہرحال یہ واقعہ شروع اسی بات سے ہوتا ہے کہ جو ان کے خاندان کو گویا حضرت زینب کے خاندان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی اب اپنی کوئی مرضی نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ فیصلہ کر لیا یا یہ کہ ایک چیز کی طرف آپ کو مشورہ دیا بات عمومی انداز میں کی جرنلائز کیا اس کو لیکن یہ کہ بیک گراؤنڈ میں یا پسے منظر میں وہی چیز ہے اور لیکن اس میں رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم موجود ہو تو اس کے بعد کسی آدمی کسی مومن ایمان والے کے پاس اپنی کوئی مرضی رکھنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے فرمایا یہ کسی مومن یعنی مرد یا مومن عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر چکے ایک فیصلہ کر لیں وہ کہ ان کے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہ جائے ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد ان کا کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے پاس اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالَمْ مُبِينَ تو وہ تو دور کی وہ تو واضح گمرائی میں جا پڑا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اب وہ نکاہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد جب ان کی آن بن رہی اور نہیں بنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پہ حضرت زیاد سے کہا کہ صبر کرو نہ لڑو نباہ کرنے کی کوشش کرو لیکن بالاخر بات ختم ہو گئی تو اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفسر آیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے وَأَنْ عَمْ تَعَلَيْهِ اور آپ نے بھی بڑا اس پر انعام کیا احسان کیا اللہ نے انہیں آپ کے گھر تک پہنچایا انہیں ایمان اللہ نے کی توفیق دی اور آپ نے اس کا بہت دل جوئی کی اس کی حصلا وزائی کی اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا تو جب آپ اسے کہتے تھے امسکالی کا زوجہ کا اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اسے روک کے رکھو اس کو طلاق نہ دو وَتَّقِ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈر وَتُخْفِفِ نَفْسِ کا اور اے نبی آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے اس کو آپ اپنے جو چھپاتے تھے اپنے جی میں ایک چیز کو مَاللَّهُ مُبْدِهِ جسے اللہ کھولنے والا تھا اللہ ظاہر کرنے والا تھا وَتَقْشَنَّاسِ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے لوگ باتیں کریں گے دل میں کیا چھپا رہے تھے کہ اگر زہد نے طلاق دے دی تو پھر میں اگر نکاح کروں گا تو زینب کے خاندان اور زینب کی جو ہے وہ دل جوئی ہو سکے گی یا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہوگی لیکن لوگوں سے آپ کو اندیشہ تھا کہ پھر لوگ بہت باتیں بنائیں گے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْتَخْشَاهُ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈراجائے اس کی خشیت اختیار کی جائے فَلَمَّا قَزَا زَيْدُ مِنْهَا وَتَرًا تو جب زید نے اس سے اپنی غرض پوری کر لی یعنی اس کو طلاق دے چکا زوجنا کہا تو ہم نے اس کو آپ کی زوجیت میں دے دیا آپ کے نکاح میں دے دیا لِكَئِ لَا يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُن تاکہ ایمان والوں کے لئے کوئی تنگی باقی نہ رہے یہ بھی عثوہ ہے کہ آپ ان کے لئے یہ کام کر کے یہ مشکل ان کے اوپر سے اتار کے جائیں تاکہ اہلِ ایمان والوں کے لئے کوئی حرج باقی نہ رہے فِي عَزْوَاجِ عَدِيَائِهِمْ ان کے مو بولے یا لے پالک جسے کہیں بیٹوں کی بیویوں کے زمن میں اِزَا قَزَاؤ مِنْهُنَّ وَتَرَا جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرضیت وجہ نہیں جب وہ انہیں طلاق دے لیں اس کے بعد وہ جو بھی مو بولے بیٹے ہیں ان کی جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج اہلِ ایمان مردوں پر نہ رہے اے نبی یہ تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ اس طرح چیزیں آگے بڑھیں اللہ کا فیصلہ تھا جو پورا ہونا تھا یہ ہونا ہی تھا تاکہ یہ ایک غلط رسم اور غلط روایت آپ کے ہاتھوں ٹوٹ جائے اور قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے لئے یہ سہولت پیدا کر دی جائے مَا قَانَ عَلَى النَّبِيَ مِنْ حَرَجٍ مِفِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَوَا اور کسی نبی کے لئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز کے معاملے میں جو اللہ نے اس پر فرض کیو اللہ نے کہا یہ کرو اس وقائم کرو اپنا اس معاملے میں لوگوں کے سامنے لہٰذا اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَعُ مِنْ قَبْلِ یہی اللہ کی سنت رہی ہے جو گزرے ہیں پہلے رسول ان رسولوں کے زمن میں وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا قَدْرًا مَقْدُورًا اور بے شک اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ٹھہر چکا ہے وہ مقدر ہو چکا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ سنت ان لوگوں کے زمن میں ہے جو اس بات پر معمور ہیں کہ وہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں یعنی رسالت کے منصب پر فائز ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں واقعی سے نہیں ڈرتے اب یہ کئی چیزیں یہاں پہ واضح ہو رہی ہیں ایک یہ کہ اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے جبریل کو دیا جبریل کا کام ہے رسول تک پہنچائے رسول کا کام ہے باقیوں تک پہنچائے اچھا یہ دوسری بار یہاں یہ ثابت ہوئی کہ وہ زبانی پہنچانے سے کفائت نہیں کرتا کر کے بھی دکھانا ہے یہ بات اگر اتنی ہوتی کہ تمہارے لیے تمہارے جو مو بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے جب انہیں طلاق دے دیں تو اس کے بعد نکاح کرنا کوئی جو ہے حرج نہیں ہے اس میں دین میں اجازت ہے تو یہ تبلیغ تو ہو گئی تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْتَ ہو گیا تھا لیکن رسول کی ذمہ داری صرف مو سے پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا بھی ہے اس لیے زید سے طلاق دلوائی اور اس کے بعد زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ صرف آپ زبانی ہی نہ پہنچائیں بلکہ ان اہلِ ایمان کو یہ حکم اللہ کا کر کے بھی دکھا دیں اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیں وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِبًا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدُنَا بَعْخَدِ مِرْ رِجَالِكُمْ اب یہ اس تناظر میں بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں بیٹیاں آپ کی ہیں لیکن یہ کہ آپ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں دو بیٹے ہوئے تھے ایک مکہ میں حضرت خدیجہ سے اور ایک یہاں پہ ماریا کبتیا سے مدینہ میں لیکن یہ کہ یہ دونوں ہی بچپن میں وفات پا گئے یہ جو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی اللہ کی اپنی کوئی جو بھی حکمت ہے تو تمہارے بیٹ کسی بھی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ بلکہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور تمام نبیوں کی مہر ہیں ان کو ختم کرنے والے یعنی یہ کہ نبوت کے سلسلے کی تکمیل کرنے والے ہیں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ختم ہو گیا بلکہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل ہو گیا ایک کام شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکے وہ پورا ہوا اس کی تکمیل ہو گئی چنانچہ وہ آیت ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی یہ ایک تدریج کے ساتھ تعلیم دیتے 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 محمد رسول اللہ تک پہنچے اب وہ کام پورا ہو گیا اس لئے تو آپ اب قیامت کی نشانی ہے آپ کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا اور اس کے بعد اب قیامت ہی ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد رکھو بہت زیادہ یاد رکھنا یعنی ہر وقت اسے اپنے دل میں یاد رکھو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو اس کی تسبیح کرو اصل میں یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ جو تسبیحات کہتے ہیں پھر نماز پڑھنے کے بعد جو تسبیحات کہتے ہیں یہی حکم ہے جن کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں وہی ہے اللہ جو تمہارے اوپر رحمت بیجتا ہے یہ وہی الفاظیں جو آگے آئیں گے کہ رسول پر اللہ رحمت بیجتا ہے اس کے اوپر درود بیجتا ہے یا رحمت بیجتا ہے تو وہ مسلمانوں تمہارے اوپر بھی درود بیجتا ہے تم پر بھی رحمت بیجتا ہے وہی ہے اللہ جو تمہارے اوپر رحمت بیجتا ہے و ملائکہ تو ہو اور اس کے فرشتے بھی بیجتے ہیں لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُورِ تَعَكِ اللَّهُ تَعَلَىٰ تُمْمَنَهُمْ اَن دیاروں سے نکال کر روشنی میں آئے جہالت کے اندیارے تاریخیاں شرکی ان سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے وَقَانَ بِالْمُؤْمَنِينَ رَحِيمَةِ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے بڑا مہربان ہے تَعْحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَا جس دن وہ اس سے ملیں گے اس دن انہیں جو گریٹنگ ملے گی اللہ کے ہاں جب وہ پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے جو دعا ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی وَعَدْدَ اللَّهُمْ عَجْرَ نَازِی کریمہ اور اس نے ان کے لئے بہت ہی عزت والا باوکار عجر تیار کر رکھا ہے يَا يَوْنَبِيُّ اِنَّا عَرْسَلْنَا شہید بنا کر یعنی گواہ بنا کر آپ نے ہمارے دین کو ان تک پہنچانا ہے گویا اس کی آپ نے گواہی دینی ہے اور شہید کا مطلب بھی شاہید کی کیفیت یعنی گواہی کی کیفیت میں جب ایک استمرار پیدا ہو جائیں اس میں دوام پیدا ہو جائیں تو وہ شہید کہلاتا ہے لَيْيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَ رَسُولُ تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں تو وہ شاہد ہیں یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہیں قیامت کے دن شاہد ہوں گے یعنی حجت قائم کریں گے کہ اللہ ان تک میں نے تیرا یہ پیغام بلا کم و کاس پہنچا دیا تھا اسی لئے جب حجت الودا کے دن پوچھا تھا کہ میں نے پہنچا دیا لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا پھر اللہ کو گواہ بنائیا اللہم مشہد اللہ تُو گواہ رہے نا اللہم مشہد اللہ گواہ رہے اللہم مشہد بعد اب باقیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہو گئی تو یہ انسانوں میں شاہد بنا کر آپ کو بیجا تاکہ آپ اللہ کے دین کو پہنچانے کی گواہی دے دیں وَمُبَشْحِرَمْ وَنَزِيرًا یہ تو بہت دفعہ الفاظ آئیں کہ خوشخبری دینے والا اور خوشخبری کسے دیں گے ابو جیل کو کیا خوشخبری دینی ہے خوشخبری اسے دینی ہے جو ایمان لائیا اس کو بتانا ہے تم جنت میں جاؤ گے تمہارے لئے انعامات ہیں اکرامات ہیں ایمان لائے عملِ صالح کریں اور خبردار کس کو کرنا ہے جو غلط روش پہ چل رہا ہے جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے جسے آخرت کی پرواہ نہیں ہے اس کو تاکہ آپ خبردار کر دیں عذابِ علیم سے تو یہ ڈرانے والا ہے کہ مطلب ہے خبردار کرنے والا ہے وَان کرنے والا ہے کہ اگلی زندگی میں تمہارا معاصبہ ہوگا پوچھ گچ ہوگی تم پکڑے جاؤگے گریفتارِ بلا ہوگے پہلے پہلے چوکننے ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اپنے آپ کو بچا لو یہ خبردار کرنے والا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِرَا اور آپ کو اس نے بنایا ہے دائی دعوت دینے والا بلانے والا اللہ کی طرف ایک دعوت دینے والا ہوتا ہے چاولوں کی طرف ایک دعوت دینے والا ہوتا ہے کوئی قوم کی سربلندی کی طرف ایک دعوت دینے ہوتا ہے ملک کی آزادی کی طرف ایک دعوت اور بھی کوئی چندے کٹھے کرنے کی دعوت یہ دعوت دینے والے ہیں دائی ہیں اللہ کی طرف مخلوقِ خدا کو خدا سے جوڑنے کی دعوت بے از نہیں اسی کے حکم سے یہ توفی کر کسی کو حاصل نہیں ہوتی وَسِرَاجَ مُنِرَا اور آپ کو ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا یعنی یہ بڑی ایک جو خوبصورت تشبیح ہے کہ اس سے پہلے بھی نبی آئے ہیں رہی ہے ہدایت کیا روشنی تو وہ گویا چاند کی ماند رہی ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیج دیا یہ تو سورج کی ماند ہے ہدایت اب چہار دانگِ عالم میں اس جو چمکتا سورج جو ہے اس کی روشنی پھیلے گی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے قیامت سے پہلے یعنی وہ ساری جو مشارق و مغارب اللہ نے اپنے اللہ نے دکھائے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے کہ رسول بنا کے بیجا تھا اس سب پر حضور کو جو دین دے کے بیجا گیا وہ غالب ہونا ہے و بشری المومنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو اب دیکھئے تبشیر آپ کو بیجا نا مبشر بنا کر تو کس کو خوشخبری دینی ہے آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا کہ بے شک ان کے لئے اللہ کی طرف سے فضلِ قبیر ہے بہت بڑی بزرگی ان کو ملنی ہے اور ایمان لانے والے کون ہیں جو سچے ہیں جن کا ذکر کل ہم نے پڑھ لیا رجالن صدقوا مَا آہَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَقْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر وہ جواں مَت جواں ہمت جو اللہ سے عید کیا تھا ایمان اللہ کر اسے پورا کیا کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی جان جانے آفرین کے سپورٹ کر چکے جو باقی ہیں منتظر ہیں کب میری باری لگتی ہے میں بھی شہید ہو کے اللہ کی راہ میں گردن کٹا کے سرخرو ہوتا ہوں تو یہ ایمان والے یہ وہ نہیں کہ جن کو نسل سے اور راست سے مل گیا اور کام دیلا کچھ بھی نہیں اور کرتوت سارے کافروں والے اور پھر بھی سمجھیں کہ ہم ایمان والے وہ ایمان والے جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے رب نے ان کے لیے بہت بڑا بزرگی والا عجر تیار کر رکھا ہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور اطاعت نہ کیجئے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کافروں کی اور منافقوں کی مطلب یہ کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے جیسے یہاں پہ آیا نا کہ وہ پرپاگنڈا کریں گے شور مچائیں گے باتیں بنائیں گے وہ جو ہے وہ آپ پر آوازیں کسیں گے پرپاگنڈے کسیں گے اس کی پرواہ نہ کریں وَدَّا عَزَاهُمْ اور جو وہ عذیت دیتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے سینہ بھیجتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اس کی پرواہ ہی نہ کیجئے وَتَوَقَّلَ اللَّهُ اور اللہ پر بروسہ کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور کام بنانے کے لیے کام کو سازگار کرنے کے لیے وقیل کے طور پر اللہ کافی ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مسلمان ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں تم تلاق دو دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوہ ہو کوئی صحبتیں صحیح ہوئی ہو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِنْ تَعْتَدُّنَهَا تو پھر تمہاری طرف سے ان کے اوپر کچھ نہیں ہے ایسا گنتی گننا کہ جو تم گنتے رہو وہ جو عدت ہوتی ہے پھر کوئی نہیں ہے وہ تو اگر صحبت ہوئی ہو تو پھر اس کے بعد وہ گنتی گنی جائے گی عدت گنی جائے گی وگرنہ عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے فَمَتْعُوْهُنَّا تو اس صورت میں بھی اگر بغیر چھوے بغیر صحبت کے ان کو طلاق دے دی ہے تو بھی کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ دے دو کوئی دو چوڑے کپڑے دے دو وَصَرْخُوْهُنَّا سَرَاخًا جَمِيلًا اور انہیں رخصت کر دو خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے سارے عام طور پر تو یہ بیان نہیں ہوتی لیکن یہ کہ چونکہ یہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے اور زیادہ تر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہو رہی ہے اس لئے بعض لوگوں نے تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا لیکن یہ کہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی کہ نکاح سے پہلے ہی رخصتی سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے حلال کیے آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ مہر دے چکے ہیں اور جو آپ کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی وہ بھی آپ کے لئے جائز رکھی ہیں کہ ان سے آپ استفادہ کریں تمتو کریں جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں اسی طرح جو بیٹیاں ہیں آپ کے چچا کی اور بیٹیاں ہیں آپ کی پھوپیوں کی اور بیٹیاں ہیں مامو کی اور بیٹیاں ہیں خالاؤں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے جو مہاجر ہیں مکہ سے کو چھوڑ کر یا اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ میں آکھے مقیم ہو گئی ہیں یہ سب حلال کی ہیں ان میں سے جس سے بھی نکاح کوئی کرے وہ نکاح جائز ہے ومراتم مومنتن اور وہ مومن عورت بھی اے نبی آپ کے لئے حلال رکھی ہے اِن وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِنْنَبِيَے جو اپنا جان ہبا کر دے نبی کو مطلب یہ ہے کہ اپنا حق کے مہر جو ہے وہ لینے سے دستبدار ہو جائے اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكَحَا اگر نبی بھی ارادہ کر رکھتے ہوں اس سے نکاح کرنے کا محض اس کے حبا کرنے سے نکاح نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ کہ نبی بھی اگر نکاح کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لئے گنجائش رکھی ہے خالصت اللق من دون المومنین یہ خاص طور پر آپ کے لئے ہیں اے نبی یہ اہل ایمان کو چھوڑ کر اہل ایمان کے لئے یہ نہیں ہے اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَزْنَا عَلَيْهِمْ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہے کسی اور کا نکاح جو ہے وہ بغیر محر ادا کیے نہیں ہو سکتا بے شک کوئی عورت جو ہے وہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے محر کی لیکن وہ محر اس کو دینا ہوگا وہ محر کے بغیر نکاح بعد میں وہ کہیں ماف کر دے وہ ایک علیہ دے بات ہے لیکن نکاح کے وقت مقرر کرنا ہوگا یہ فرض ہے جو ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی چھوٹ تھی اگر کوئی خاتون اپنا محر نہیں رکھنا چاہتی اور حضور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بغیر محر کے بھی نکاح ہو جائے گا وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُمْ اور جو ان کی جو دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں ان کی وہ جو چھوٹ انہیں دی ہیں اور جو بیویوں کے حوالے سے محر مقرر کرنا ان پر فرض کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے لِكَئِ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُن اور آپ کے لیے یہ چھوٹ اس لیے دیئے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے آپ پر کوئی حرج نہ رہے آپ کو اس معاملے میں کسی درجہ میں بھی کوئی مزائقہ نہ رہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّخِيمَةُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہیں اور مربان بھی ہیں ایک اور سہولت جو کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اس لیے کہ کسی اور نے دو بیویاں کی ہیں تین ہیں چار ہیں چار تک کی اجازت ہیں لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ساری برابر رکھنی ہوں گی انہیں ایک جیسا خرچہ دینا ہوگا ایک جیسا وقت دینا ہوگا ان کو ایک جیسا مکان دینا ہوگا یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو بالکل برابر رکھنا ہوگا اور اگر وہ ایک کی طرف زیادہ جھکے رہتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں سزا ملے گی اس کو لیکن حضور کے لیے یہ بھی نہیں تھا فرمایا آپ ایک طرف کر دیں ان میں سے جس کو چاہیں طلاق تو نہیں دیں گے لیکن یہ کہ طلاق دیئے بغیر اگر آپ ان کے پاس صحبت کرنے نہیں بھی جاتے رات کو نہیں جاتے آپ پر کوئی لازم نہیں ہے ان کو وقت دینا ان کو ایک طرف کر دیں اور جس کو آپ نے دور کر دیا تھا اگر اس کو واپس اپنے قریب کرنا چاہیں اس کا بھی آپ کو اختیار ہے فلا جنہ حالی کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ذالک آدنا ان تقر آئینہن اس سے یہ بات قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی یعنی حضور کا اختیار تو تھا کہ چاہیں تو کسی ایک بیوی کے پاس جائیں باقیوں کے پاس نہ جائیں لیکن حضور نے اپنے اس اختیار کو کبھی استعمال نہیں کیا سب کو ہمیشہ برابر ٹائم دیا ہے حد تلوسہ وہ جو بھی باریم مقرر ہوتی تھی اور یہ کہ ہم کو جو اثر کے بعد آپ کا گشت ہوتا تھا وہ بھی سب کے ساتھ برابری کا ٹائم رکھ کر سب کے گھروں کا چکر لگا لیتے تھے اور باقی کھانے پینے میں کپڑے میں سب کو برابر رکھا ہے صرف آخری جب آپ پر وہ بیماری کا شدید جو حملہ ہوا ہے جو مرض الوفات جو شروع ہوئی ہے تو اس میں پھر باقی بیویوں سے بھی اجازت لے کے آپ نے قیام کیا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہ یعنی اس کے لئے بھی اجازت دی ہے اگرچہ کہ اللہ کی طرف سے اس پر آپ کی کوئی پکڑ کوئی گریفت آپ کو چھوٹ تھی بلکہ آپ چاہیں تو جس طرح چاہیں جس کے پاس رہیں تو اس سے یہ اس کی امید ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی جتنا بھی مل جائیں وَلَا يَخْزَنَّا اور وہ غم نہیں کھائیں گی وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور جتنا کچھ بھی ان کو مل جائے گا وقت اس پر وہ راضی رہیں گی حق کوئی چھوڑا ہی نہیں تو جو مل جائے وہ شکر کریں گی اس پر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور اللہ تعالی علم ولا اور بردبار ہے لَا يَخِلُّ لَقَنْ نِسَاؤ مِنْ بَادُو اب اے نبی آپ کے لئے کوئی عورت حلال نہیں ہے اس کے بعد خاص طور پر جب انہیں حضور نے اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو اللہ رسول کو رکھ لو چاہو تو دنیا کے لئے وہ ہو جاؤ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تو جب سب ازواج متحرات نے اس پر راضی ہو گئیں کہ ہمیں مال دولت کھانا پینا نہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اب کوئی اور نکاح نہیں کرنا اب آپ کے لئے کوئی عورت حلال نہیں ہے مِن بادو اس کے بعد وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّا یہ جائز ہے کہ آپ ان کو تبدیل کر لیں یعنی گنتی پوری رکھیں ان میں سے کسی کو طلاق دے کے کوئی اور نکاح کر لیں اب یہ آپ کے لئے جائز دیں مِن عزواج ان اپنی عورتوں میں سے کسی کو بدل لیں وَلَا أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّا خواہ آپ کو کسی اور عورت کو نکاح کرنے کا آپ کا دل چاہے بھی إِلَّا مَا مَلَقَتْ يَمِينُكَ سوائے یہ کہ جو آپ کے دانے ہاتھ کی ملکیت بنے یعنی ملکِ يمین جسے لونڈی کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہوگی لیکن کوئی نیا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی آخری عمر میں پابندی اٹھ گئی تھی لیکن اس کے بعد حضور نے کوئی نکاح کیا نہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِرْ رَقِبًا اور اللہ تعالیٰ ہر شہے پر نگران ہے نگبان ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نَبِي اب یہاں سے آگے جو ہدایات اور رہنمائی اور جو بھی اس وقت کچھ پیش بندیاں کی جا رہی ہیں اس کا تعلق سورہ نور کے ساتھ ہے معلوم یہ ہوتے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو اور اس کا جو بھی ایک اللہ کا تو علم ہے یہ قدیم وہ تو مستقبل کو بھی جانتا ہے اس کے لئے غیب اور ظاہر سب جو ہے ایک جیسا ہی ہے لیکن یہ کہ جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اب جو ہے نا یہ منافقین اس تار میں ہیں اس کوشش میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے آپ کی عزت اچھا لی جائے آپ کو بدنام کیا جائے آپ پر اخلاقی جو ہے وہ گراوٹ کا کوئی نہ کوئی الزام لگایا جائے اور اس کی پیش بندی اللہ کی طرف سے یہاں پہ ہو رہی ہے اور پھر ایک سال کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جب وہ موقع ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے کا تو یہ پہلے سے ہی پلینٹ تھا معلوم یہ سورہ اخضاب پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ واقعہ للٹپ نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا وال پلینڈ اور پہلے سے تیش ہدا ڈیسائیڈڈ تھا اور وہ جو ہی موقع ملا تو ایک پرانے منصوبے پر جو پینڈنگ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر عمل ہو گیا کوششیں یہاں سے جاری ہیں اس کے بیٹوین دل لائن آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایفرٹس ہو رہی تھیں جن کا کلہ کمہ کرنے کے لئے یہ آیات اتری ہیں پھر ذہن میں رکھیں سورہ نور ایک سال بعد نازل ہوئی ہے وہ واقعہ بھی اس کے ایک سال بعد ہوا ہے یا آئیو اللہزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلو بیوتن نبی نبی کے گھر میں مت داخل ہو الا آئیوزن لکم سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت مل چکی ہو الا تعامن غیر ناظرین اناہو اور وہاں داخل ہو کہ تم انتظار کرتے رہو کھانے کا کہ کب وہ پکتا ہے پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ کھانا شام کو ملنا ہے آپ جا کے جو ہے وہ اثر کے وقت بیٹھ گئے خبردار نبی کے گھر میں بیٹھ جاؤ جا کے کھانے پکنے کے انتظار میں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے تمہیں بلائی نہ جائے کھانے کا اتمام ہو چکا اور پھر بلائی جائے گا پھر کھاؤ اور اس کے بعد اگلا حکم لیکن جب یہ کہ تمہیں بلائی جائے فَدْخُلُو تو جاؤ فَاِزَا تَائِمْ تُم اور جب تم کھا چکو فَنْتَشِرُو تو نکل جاؤ منتشر ہو جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِ سِنَ لِحَدِیث اور وہاں بیٹھ کے گپے نہ لگایا کرو یہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر ہے لیکن ہر آدمی کو اس معاملے میں ذرا تھوڑا چوکنہ رہنا چاہیے گھر آپ کی پرائیویسی ہے اور وہاں پر کسی کو اتنا فری یا فرینک نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ڈرائنگ روم سے آگے تک بھی جائے وہ ڈرائنگ روم ہے آپ کی جگہ اور وہاں بھی بس اسی حد تک ہے جتنا اس کی کام ہے جتنا اس کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ بیٹھنے والے کو بڑے طریقے سلیکے سے بہرحال وہ بتا دینا چاہیے اسے کوئی جسچر ایسا دے جائنا چاہیے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ اس کا اس طرح آکے بیٹھا رہینا آپ کو پسند نہیں ہے کسی آدمی کا آپ کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھائے بیٹھے جتنا ضروری کام ہے وہ کرے اس کے بعد اپنے گھر جائے باقی کاروبار ہیں وہ دفتروں میں ہوتے ہیں اور دکانوں پہ ہوتے ہیں بزاروں میں ہوتے ہیں گھر اس کام کے لیے تو نہیں ہوتے تو گھر میں پہلے جو ان معاملوں میں جو لوگ پھر سستی کرتے ہیں تو بعد میں جا کے پھر تھانے میں رپورٹ کراتے ہیں کہ نامعلوم افراد یہ کر کے چلے گئے تو وہ کر کے چلے گئے تو یہ ایسے لوگوں سے ایسے میسنوں سے بچ کے رہنا چاہیے تو تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتی ہے انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے ویسے بھی اس وہاں پہ آپ دیکھیں نا وہ کیا تھے اجھ رہی تھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں جو ہے وہیں کھانا کھانا ہے آپ کی کوئی زوجہ محترمہ بھی کسی کونے میں جو ہے وہ چادر روڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک پورا گھر ایک پروٹوکول یا ایک جسے کہتے ہیں مسئبت پہ چڑھا ہوا ہے جب تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے جائیں گے تو وہ تھوڑا ریلیکس کریں گے لہٰذا اب مت وہاں پہ بیٹھو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے فیستخی منکم تو وہ تم سے حیاء کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتے کہ اٹھ کے جاؤ بے مروتی نہیں کرتے واللہ لا یستخی من الحق لیکن اللہ تعالیٰ کو حق کہنے میں کوئی آر نہیں ہوتی وہ جو ہے حق کہنے میں وہ دیر نہیں لگاتا ہے وَإِذَا سَعَلْ تُمُوْهُنَّ مَتَان اور اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو ازواج متحرات سے کوئی سوال کرنا ہو فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب تو ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے سامنے نہیں آسکتے آپ جاؤ دستک دو دروازے پر پردہ پڑا ہے اس کے پیچھے سے بات کرو یا جو بھی مانگنا ہے وہ مانگو زَالِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ یہ تمہارے دلوں کے لئے زیادہ پاکستگی کی بات ہے وَقُلُوبِهِنَّ اور ان کے دلوں کے لئے بھی وَمَا كَانَ لَكُمْ مَنْتُوزُوا رَسُولَ اللَّهِ اور یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو عذیت دو وَلَا أَنْتَنْكَخُوْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَانَ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو یہ اب اہلِ ایمان کے لئے ازواجِ متحرات کے ساتھ حضور کے بعد نکاح کرنا حرام کر دیا گیا اِنَّ ذَالِكُمْ قَانَ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمَ بے شک کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے ایسا سوچنا بھی نہیں اِنْ تُبْدُوْ شَيْعَنَ اگر تم کوئی چیز کھول کے کروگے اپنے زبان پہ لے آوگے جو کچھ تمہارے دل میں ہے او تُخفو ہو یا اسے چھپا کے رکھو گے کوئی ارادہ پال رہے ہو کوئی خیال پکا رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْنَ لِيمَ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شئی سے واقف ہے تم اس سے کیسے چھپاؤ گے اپنے جو تمہارے سینے میں کھچڑی پک رہی ہے لَا جُنَاخَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اچھا یہ بات ذہن میں رکھئے یہاں جو باتیں حضور کی بیویوں سے کہی جا رہی ہیں ان کو عصوہ بنا کر تمام اہلِ ایمان کی عورتوں سے کہی جا رہی ہیں اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضور سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ تمام مسلمانوں کو کہی جا رہی ہوتی ہے اور حضور کی تعددِ ازدواج کی ایک دلیل یہ ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی نہیں ہو سکتی تھی جو سارے جہان کی خواتین کے لیے عصوہ بن سکے اتنی جامعہ وصفات شخصیت کسی عورت کی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کئی عورتیں نہیں تاکہ سب مل کر عورتوں کے لیے عصوہ بن سکیں اور جو حضور کی تعلیمات ہیں ان کے مختلف گوشے جو ہیں وہ عورتوں تک اپنے اپنے مزاج کے مطابق پہنچا سکیں لہٰذا اب انہی مسلمان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو بنیاد بنا کر تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک عصوہ اور ایک رہنمائی دی جا رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مسلمان عورت سے کوئی بات کرنی ہے جو غیر مہرم ہیں تو پردے کے پیچھے سے کرنی ہے اور اس کا مطلب ہے اگر پردہ نہیں رکھا گیا تو عورت بھی گناہ گار ہوگی یہ مردی تو گناہ گار نہیں ہے اس پر بھی تو یہ چیز لازم تھی وہ بھی گناہ گار ہوگی لیکن اس کے لیے ایک استثناء دیا گیا ہے جو آگے آ رہا ہے لَا جُنَا خَالَيْهِنَّا ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا فِي آبَائِهِنَّا کہ اگر ان کے باپ ان کے سامنے آ جائیں یعنی وہ پردے کے پیچھے ان کے لیے نہیں ہے ان کو چھوٹ ہوگی وَلَا عَبْنَائِهِنَّا نَا ان کے بیٹوں کے زمن میں وَلَا اِخْوَانِهِنَّا نَا ان کے بھائیوں کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِهِ اِخْوَانِهِنَّا نَا ان کے اپنے بھتیجوں کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِهِ اَخْوَاتِهِنَّا اور نہ ہی ان کے اپنے بھانجوں کے بارے میں ولا نسائے ہنہ اور نہ ان کی اپنی جو خاندان کی عورتیں ہیں ان کے حوالے سے ولا ما ملکت ایمان اہنہ اور نہ جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں ملکی یمین ہیں اس کے حوالے سے یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پردے کے بغیر یہ ملیں گے تو پھر گناہ ہوگا ان کے زمن میں گناہ نہیں ہے یہ چھوٹ دی گئی ہے یہ اجازت دی گئی ہے باقی جو ہے وہ کوئی پردے کے علاوہ سامنے آئے گا تو گناہ کی بات ہے وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرتی رہو تم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی رحمت بیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی رحمت بیجو اللہ پر اور سلام بیجو تم بھی رحمت بیجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھی بیجو اب یہ دو فرق ہیں اللہ بھی رحمت بیجتا ہے اور تم بھی بیجو فرشتے بھی بیجتے ہیں تو اس میں فرق ہے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یسلی علیہ تو وہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی انعیات اتارتا ہے رحمتیں نعمتیں انعامات یہ سارا اس کے ذہل میں آ جائے گا اور جب فرشتے کرتے ہیں اور جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی دعا دینا ہوتا ہے اللہم صلی اللہ محمد جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ وہ ان کو جو ہے وہ مقام وہ مرتبہ وہ رحمتیں ان کا حق دار بنا جن کا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بنایا گیا تھا تو فرشتے کریں ایمان والے کریں یہ دعا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کرے تو یہ انعیت ہے یہ مربانی ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں یا ایواللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم متسلیمہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں انہیں دکھ دیتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لئے ذلت عمیز عذاب تیار کیا ہے اور وہ لوگ جو عذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بے غیر مقتصبو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو یہاں تو صرف یہ کہا نا کہ ان کو ایک روانی سزا کا بتا ہے لیکن یہ کہ سورہ نور میں پھر کہا کہ جس نے اس طرح کی تومت لگائی کسی مومن عورت کے اوپر تو اس کو پھر اسی کوڑے مارے جائیں تو وہاں سزا آگئی ہے یہاں ابتدان تعلیم دی جا رہی ہے فَقَدِخْتَ مَلُو بُوتَانَ وَإِسْمَ مُبِينَ تو اس نے تو بہت بڑا جھوٹ اٹھایا اور سری گناہ کم آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی اور تمام ایمان والیوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی چادروں کو جو بڑی چادریں ہیں ان کا ایک حصہ اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں اور اس میں وہ لٹکانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آنکھ نظر آتی تھی باقی سارا چہرہ جو ہے اس میں ڈھک جاتا تھا جو سورہ نور میں حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جلابی بے ہنہ نہیں تھا وہ یہ تھا بے خمورے ہنہ وہ جو ان کے اپنے جو چھوٹے جو جس طرح دوپٹے ہوتے ہیں ان کو اپنی جو بے ہنہ اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں کیونکہ وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے جہاں آبا ہوں گے ابنا ہوں گے اخوان ہوں گے بائی ہوں گے بیٹے ہوں گے باپ ہوں گے خاند ہوں گے اپنے بتیجے ہوں گے اپنے بھانجے ہوں گے تو یہ حصہ ان سے ڈامپ کر رکھو وہاں چہرہ ڈامپنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب گھر سے باہر نکلو گی تو اب ایک بڑی چادر لے کر اپنا پورا جسم ڈامپ لو اور اس کو چہرے کے اوپر بھی لٹکا لو اس کے پلو جو ہے اپنی چہرے کے اوپر بھی لٹکا لو یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں یہ ان کا ڈرس کورڈ ہے جس سے پتہ چلے گا یہ عزت والی عورت ہے تو انہیں ستایا نہیں جائے گا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کچھ لوگ ستاتے تھے جس سے بچانے کے لیے یہ بات کی گئی کچھ لوگ آوازیں کستے تھے اور ایسا ہوا اور جب بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو سمجھا کوئی لونڈی ہے تو یہ منافق لوگ اس شرارت پر تلے ہوئے تھے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو بعد میں سورہ نور میں جو واقعہ پیش آیا ہے واقعہ عفق یہ باقاعدہ ڈیزائنڈ واقعہ ہے اور یہ ایک سازش کے تحت تیار کیا گیا تھا اور اس کے لیے کب سے ایفرٹس ہو رہی تھیں اور یہ سورہ اقضاب بتا رہی ہے کہ وہ ایفرٹس ہو رہی تھیں اس کی کوششیں جاری تھیں اور ان کا صدباب کی بھی کوششیں ہو رہی تھیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّخِيمَةَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مربان ہے اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اگر باز نہ آئے یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں روغ ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے حسن پرست قسم کے جو جن کے دل مرض روغ میں مبتلا ہیں وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور مدینے میں وہ جو جھوٹی خبریں مرچ مسالہ لگا کے اڑانے والے ہیں اب یہ ساری باتیں آپ ذرا سامنے رکھیں نا یہ کہاں ہوتی ہیں جب کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے کچھ لوگ تو وہ سازش کرتے ہیں کچھ لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بی بی سی لندن کی رپورٹنگ کی حسرتی ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے نامنگار ہوتے تو وہ بی بی سی پہ تو جاب نہیں ملی ہوتی تو یہاں کی وہاں لگائی وہاں کی وہاں پہنچائی وہ معلومیں بھی بی بی سی کے نوائندے کے طور پر مشہور ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں پھر اس کو اور جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کے ایسی خبریں پھیلا دیتے ہیں تو کسی نے ایک اور کسی خاتون کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دی دوسرے نے اس کو مرچ مسالہ لگا کے پھیلا دیا یہ سارے منافق لوگ کرتے ہیں اس کو انیشیئٹ وہ کرتے ہیں اور پھر ایک نیچرل پراسس سے معاشرے میں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے مدینہ کے اندر کے یہ لوگ اگر باز نہ آئے پھر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر اس مدینے میں یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا پھر یہ یا تو نکال دیے جائیں گے جلاوطن کر دیے جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے یہ لانتی ہیں پھر ہو جائے گا اکم آ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزرے ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے اب یہ اتنا کلیر انڈیکیشن ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کیا وہاں پہ کھچڑی پک رہی تھی کیا پلان ہو رہا تھا اس لیے کہ آپ میدان میں ایک فوج کو شکست نہیں دے سکے ان کی کردار کی عظمت ہے تو اب اس کی کردار کے اندر داغ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو گہنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہت بڑی سازش ہے جو تیار کی گئی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کیا اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا اندَ اللَّهِ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّا سَا تَتَقُونُ قَرِبَا اور کیا معلوم کہ قیامت بلکل قریب آ چکی ہو وہ بلکل سر پہ کھڑی ہو وہ گڑی بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے خالدین فیہا عبدا ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے لا يجدون ولیم ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی کوئی مددگار جس دن اوندے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں تب کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی وقالو اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کہاں مانتے رہے کہے پہ چلتے رہے ان لوگوں کی جو ہمارے سردار تھے اور جو ہمارے بڑے تھے جو ہمارے لیڈر تھے ہم ان کی باتیں مانتے رہے انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کیا اے اللہ یہ جو دنیا میں ہمارے محبوب تھے جن کی ہم بڑی غیرت کرتے تھے جن کے لیے ہماری جو ہے وہ گالیں سرخ ہو جاتی تھی غصے سے اگر کوئی انہیں کچھ کہے ان کو دگنا عذاب دے انہوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا اور ان پر لانت کر بڑی لانت کرنا یعنی یہاں ایک حسرت کا معاملہ ہے کہ جن کی آج محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہو کل ان پر لانت کرو گے فٹکار کرو گے اللہ سے دوائیں کرو گے کہ ان کو دگنا عذاب دے اب آپ دیکھئے کہ یہ واقعہ یہاں پہ جو نکل کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذاتی کردار کے ساتھ ہے تقریباً سارے ہی مفسرین نے اس کے جو بیان کیا پہلے میں ترجمہ کرلوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کر دیا اس عیب سے جو ان کے ساتھ لگایا گیا تھا جو لوگوں نے انہیں کہا تھا جو ان کے اوپر الزام لگایا تھا اللہ نے اس سے بری کر دیا بہت سی باتیں کی گئی ہیں لیکن وہ اسی نویت کی ہیں کہ ان کے کردار کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کارون نے کسی عورت کو پیسے دے کے اس سے کہا تھا کہ تم کہو کہ موسیٰ میرے ساتھ ملوث ہوئے ہیں اور اس نے شور مچا دیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براد کا اور پاکزگی کا لوگوں کے سامنے گوائی پیش کر دی تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایسی ہی کوئی چکر یہاں چل رہا ہے اندر خانے کھچڑی پک رہی ہے یہ میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ سمجھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پیرزام لگا تھا یہ ایک پہلے سے تیار سازش تھی جس پر عمل درامت ہوا تھا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِحَا اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ اللہ کے ہاں بہتی آبرو والے تھے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات صدی کرو ایسی بات مت کرو کہ جس کے دو معنی ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے ایک بات کی اور کسی نے پوچھا آپ نے کیا کہا آپ نے وہ علم مانی بیان کر دیا جو آپ اس کو جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہ ہو لیکن یہ کہ دوسروں کے سامنے آپ نے جو ہے آنکھ مار کے وہ دوسرے مانی کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ اس طرح کے مقاب لوگ یہ حرکت بھی کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں سیدھی بات دو ٹوک بات کھری بات کرو معلوم ہوا یہ زومانیین باتیں کرنا بھی اکثر و بیشتر منافقین کا کام ہے وہ تمہارے تمام کام سوار دے گا ان کی اصلاح کر دے گا اگر یہ تم صدی بات کیا کرو یہ ساری جو گڑڑ ہوتی ہے فساد پھیلتا ہے یہ دوری باتیں کرنے سے ایک ایسی بات جس کے دو مانی ہو قسم کھا کے ایک بات کہو اور اس کے آپ کے دل میں کوئی اور مانی ہوں ظاہران کوئی اور مانی ہوں کہنے کو آپ نے بڑا توریا فرمایا ہے اور بڑی حکمت سے جو ہے معاملے کو سلجا لیا ہے لیکن معاملہ سلجتا نہیں اسے بگڑتا ہے معاملہ سلجانا ہے تو بات کھری کرو دو ٹوک کرو صحیح کرو سچی کرو تو اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے فَقَدْ فَاظَ فَوْزَ نَزِيمًا تو وہ تو بہت بڑی مراد کو پا جائے گا اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ لَسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے پیش کی ایک امانت آسمانوں اور زمین کے سامنے وَالجِبَال اور پاڑوں کے سامنے فَعَبَيْنَا يَخْمِلْنَهَا وَعَشْفَقْنَ مِنْهَا وہ پاڑوں نے آسمانوں نے زمین نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے اب یہ پہلی بات یہ کہ اٹھانے سے انکار کرنا تو اس معنی میں تو ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار تھا انکار کرنے کا پھر اللہ حکم دے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تو یہ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے انکار کرنے کا مطلب یہ ان کے اندر اس کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی استعداد نہیں تھی ان کا یہ پوٹینشل ہی نہیں تھا کہ وہ اسے اٹھا سکیں یہ آپ جو ہے کسی ایک کلو والی جو ہے برطن کے اندر چار کلو تو نہیں ڈال سکتے تو آپ یہ کہیں گے اس میں کہ اس برطن نے یہ دودھ اپنے اندر سمیٹنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر وہ چار کلو سمانے کی استعداد نہیں تھی تو یہ جو امانت ہے یہ کیا ہے یہ وہ روح انسانی ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی یہ اللہ کی امانت ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے وَنَفَقْتُوْفِيَ مِرْرُوخِ یہ نہ پہاڑ اٹھا سکتے تھے نہ آسمان اٹھا سکتے تھے نہ زمین اٹھا سکتی تھی کوئی شہ نہیں اٹھا سکتی تھی یہ اٹھانے کی صلاحیت یا پوٹنشل صرف انسان کے اندر تھا وَهَمَلَحَ الْإِنسَان اس کو انسان نے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ بڑا ظالم تھا اور بہت ہی جاہل تھا اب اس کو لوگوں نے عام طور پر یہ لیا ہے کہ وہ بے وکوف تھا کہ اس نے وہ امانت اٹھا لی اگر پاڑ مکر گئے تھے تو وہ بھی مکر جاتا ہے آسمان انکار کر گئے تھے تو یہ بھی انکار کر دیتا ہے تو اتنی بڑی امانت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی بچ جاتا ہے تو ایک صاحب اسی سے استدلال کر کے کہہ رہے تھے کہ میں درس قرآن میں اس لیے نہیں آتا کہ جب آپ بات سمجھا دیں گے تو اس کے بعد تو وہ امانت میرے تک آ جائے گی تو میں سنتا ہی نہیں ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے تو بہرحال یہ ہیں یوزلو بہی کسیرہ و یادی بہی کسیرہ اصل معنی کیا ہے جب تک یہ امانت اس کے اندر نہیں آئی تھی وہ ظالم بھی تھا جائل بھی تھا اوان تھا نا اس امانت نے اسے اخسن تکویم تک پہنچا دیا لقد خلقنا الانسانا فی اخسن تکویم یہ امانت اس کے اندر گئی ہے وہ جو اللہ کی امانت وہ روح ربانی اس نے اسے ہی مسجود ملائکہ بنایا نا وگرنہ یہ کہ وہ جو مٹی کا ڈھنچہ تھا جو اہوان انسان تھا اس کو تو فرشتے ان سے سجدہ نہیں کر آیا وَنَفَقْتُ فِيَ مِرْوخِ جب میں اس میں اپنی روح سے پھونک چکو فَقَوْ لَهُ سَاجَدِينَ تو گرنا اس کے آگے سجدے میں تو اس روح نے اس شہ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ اب وہ فرشتے اسے سجدہ کریں پہلے ظالم بھی تھا جائل بھی تھا اب دیکھئے اب کیا ہے یہ حضرت نور کو دیکھو یہ حضرت موسیٰ کو دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کو دیکھو وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ محمد رسول اللہ کو دیکھو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَقْسَنِ تَقْوِيمَ نہ آپ ظالم ہیں نہ آپ جائل ہیں اب یہ تو بہت ہی سمجھدار بھی ہے سلیم الفطرت ہے اس کے اندر اللہ کی پہچان آگئی ہے اس امانت کی وجہ سے اللہ کی شدید محبت آگئی ہے اس امانت کی وجہ سے تو یہ امانت ہے جسے سورہ نور میں کہا گیا تھا نور وہ جو ہم نے پڑھا نورون علا نور اندر یہ امانت ہوگی یہ ریسیپینٹ ہے باہر سے وہ نور آئے گا قرآن کا یہ دونوں نور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور جس کے اندر یہ امانت ہی نو مَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور جس کے اندر وہ امانت نہ ہو اس کو یہ قرآن بھی سہراب نہیں کرے گا یا اس کا وہ نور مر چکا ہو دب چکا ہو ختم ہو چکا ہو تو وہ زندہ ہی وہ نہ رہا ہو تو اب اس پر یہ نور اثر نہیں کرے گا تو وہ ریسیپینٹ جو اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے جو روح ربانی ہے وہ ہے اصل میں وہ جس کو یہاں امانت کیا لَيُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی اور مشرق مردوں کو بھی اور مشرق عورتوں کو بھی یعنی ان پر عجت کیسے قائم ہوتی ہے ان کے اندر اللہ کی معرفت موجود تھی ان کے تعصبات میں اس معرفت کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے اس لیے وہ عذاب کے حق دار ہوئے ان کا پوٹنشل تھا وہ اللہ کو پہچان سکتے تھے ان کے اندر اس کی قوت اور استعداد موجود تھی لیکن انہوں نے انکار کیا خود اپنے ان جذبات کے خلاف اور انہیں دبا کر کفر کا اثر ایک معنی ہے یہ دبا دینا جیسے کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کس معنی میں وہ بیچ دبا دیتا ہے تو یہ اندر کے جذبات کو روح کے حقائق کو انہوں نے دبا دیا انہیں پیٹ پیچھے پھینک دیا اور اپنے جسمانی ضرورتوں کو آگے رکھ لیا تو یہ وہ گویا پھر ظالم بھی ہو گئے وَلَى الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اور نظرِ انعائیت فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر اب ان سے اگر کوئی کمیاں رہ بھی جائیں چونکہ انہوں نے ان حقائق کو مان لیا اپنی اس اصل امانت کی بہرحل حفاظت کرتے رہے اور اس کے تقاضے پورے کی اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے لہٰذا اللہ تعالیٰ انکور نظرِ انعائیت کرے گا وَقَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّخِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ الْخَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے فِي الْآخِرَ آخرت میں بھی وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمتوں والا ہے اور باخبر ہیں يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گستا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ کوئی بیچ گیا ہے کوئی پانی کی بوند گئی ہے کوئی حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا مکوڑا گیا ہے وہ سب جانتا ہے یا ان میں سے کوئی باہر نکلا ہے وہ سب سے واقف ہے وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے فرشتے اترتے ہیں چڑھتے ہیں یا یہ کہ اس کے علاوہ ارواہ انسانیہ کا معاملہ ہے لوگوں کے گناہوں اور عامال کا معاملہ ہے یا یہ کہ جو بارش برستی ہیں اور بخارات چڑھتے ہیں وہ سب سے واقف ہے وَهُوَ الرَّخِيمُ الْغَفُورِ اور وہ رحم فرمانے والا بخشنے والا ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَعْتِي نَسَّا اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی ہم پر کوئی گھڑی وارد نہیں ہوگی قیامت کی کل فرما دیجئے بَلَا وَرَبِّ لَتَعْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ اور اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی مسکال کے برابر ذرہ بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں سب کو وہ اس قیامت کے دن پیش کر دے گا وَلَا أَسْكَرُ مِنْ ذَالِكَ نَا اس رائی کے دانے سے چھوٹی کوش ہے وَلَا أَكْبَرْ نَا اس سے بڑی إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين مگر ایک واضح ریکارڈ میں سب کا ڈیٹا موجود ہے لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِخَاتِ یہ قیامت اس لی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ان کے بھلے کاموں کا اچھے کاموں کا بدلہ دے اُلَائِقَ اللَّهُمْ مَغْفِرَتُن ان کے لیے بخشش بھی ہیں وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور عزت والی روزی بھی ہے رزق بھی ہے وَاللَّذِينَ سَعَوْ فِي آیَاتِنَا مُوَاجَزِينَا اور وہ لوگ جنہوں نے صحیح کی محنت کی جدوجود کی بھاگ دوڑ کی زور لگایا کہ ہماری آیات کو ناکام بنا سکیں ان کو ہرا سکیں ان کو تھکا سکیں اور ان کے معنی و مفہوم بدل سکیں اُلَائِقَ اللَّهُمْ عَزَابُمْ مِرْرِزٍ عَلِيمُ ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب بلا میں سے وَيَرَلَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ اور تاکہ دیکھ لیں قیامت اس لیے بھی ہوگی کہ جن کو سمجھ دی گئی ہے جو جانتے ہیں جنہیں معلوم ہیں جنہیں علم دیا گیا ہیں وہ دیکھ لیں اللَّذِينَ اُنزِلَا عِلَئِكَ مِرْرَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وہ شہ جو اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ برحق ہے یہ اگر کسی اہلِ کتاب میں سے کسی کو شک ہو تو انہیں پھر قیامت ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید برحق کتاب تھی وَيَادِ الْعَلَى صِرَاطِ الْعَزِزِ الْحَمِيدِ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ رینمائی کرتی ہے اس رستے کی طرف جو زبردست خوبیوں والے تک پہنچاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن اور کافر لوگ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم تمہیں نب متنبع کریں باخبر کریں ایک شخص کے بارے میں یونبعہ اکم جو تمہیں جتلاتا ہے خبر دیتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِين جب تم پھٹ کر ہو جاؤگے ٹکڑے ٹکڑے قبر کے اندر جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا یہ ذکر کیا گیا اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد تو تم ایک دوہ پھر نئی تخلیق پر اٹھ کھڑے ہو گئے یعنی ان کے تصور سے یہ بات بڑی محال تھی ان کی عقل میں سما نہیں سکتی تھی کہ پھر کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے جب پھٹ جائیں گے اور یہ کہ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مٹی میں گھل مل جائیں گے افترال اللہ کذبہ کہاں ہو سکتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اَمْ بِهِ جِنَّتُن یا اس پر کوئی سودہ سما گیا ہے ویسے کوئی دیوانگی آگئی ہے بَلْ اِلَّذِينَ لَا يَوْمَنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَاب بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو عذاب میں ہوں گے آج تو وہ یہ باتیں بناتے ہیں وہ سخت سزا ملے گی انہیں وَضَّلَالِ الْبَعِيدِ اور وہ سری غلطی پر ہیں اتنی سی بات انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آدم سے اللہ نے وجود دے دیا انسان کو تو اب دوبارہ بنانا اس کے لئے کیا مشکل ہے اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَا مَا بَيْنَ عَدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے مِنَ السَّمَاءِ وَاللَدْ آسمان اور زمین میں اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ اللہ کی نشانیاں اور قدرت کے کمالات ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین کے اندر دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے بڑی سوچ کی بات ہے بڑی گوھر کی بات ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْرِ الْحَقِقِ موسیقی